سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیا حال ہیں اللہ باقا کرم ہے آپ سنے آپ بزرگوں کی دعائیں انعائد ماشاءاللہ کافی دنوں سے نظر نہیں آرہے تھے آج بھائی میں عمرے پہ کیا ہوا تھا مبارک ہو خیر مبارک بس اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے ہماری طرف سے دعاؤں کی درخواست ہیں انشاءاللہ میں نے وہاں بھی کیا ہے اور یہاں بھی انشاءاللہ ہر نماز میں کوشش کروں گا اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ مارکیٹ میں کون کون سے بٹس لے کریں دیکھیں آج پہلا اتوار ہے میرا تو میں زیادہ لایا نہیں ہوں یہ لایا ہوں کچھ اورنج ورکنگ کے پیر ہیں کچھ سی ایف ڈبلو ہے کوئی جے سپینش وغیرہ ہے یہ میں دو ہزار روپے پیر مانگ رہا ہوں دو ہزار روپے پیر مانگ رہا ہوں اس کے نیچے اس کی فیمیل ہے اسی کے نیچے اور اسی میں سنو وائٹ اور پینگوینگ ہے سنو وائٹ اور پینگوینگ کے میں آٹھ سو روپے مانگ رہا ہوں اور سب سے نیچے جو ہے وہ کریسٹ ہے کریسٹ کے بھی آٹھ سو روپے مانگ رہا ہوں اور کومن جو ہے کومن کے میں چونکہ خالی میلی میل بچا ہوا ہے تو میں ڈیڑھ سو روپے پر پیس مانگ رہا ہوں اور ایک دانہ یہ البینو ہے میلے اور ایرڈائی میں ہے اس کے پندرہ ہزار روپے مانگ رہے ہیں دیکھیں مارکیٹ میں جو ہے نا کافی کم تعداد میں جو ہے نا فینچیز جو ہے مجھے نظر آ رہے گئے نا اتنی زیادہ نہیں ہے جب جیسے پہلے ہوتی تھی نا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ کوئی مطلب اشارہ ہے کہ اس کے ریڈ بڑھیں گے یا نہیں دیکھیں جی اصل میں دانہ ہو گیا ہے مہنگا جب دانہ مہنگا ہو گیا ہے تو لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں اتنی مہنگائی ہے وہ اپنا بچھارہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو لوگ اپنا سیل کر رہے ہیں اب یہ رہ گیا ہے تھوڑا محدود لوگوں کے پاس اور جیسے ہی یہ کھلے گا میرا اندازہ آیا ہے کہ کم سے کم دو سے تین ہزار روپے کومن جائے گا دو سے تین ہزار روپے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بات کٹ رہا ہوں آپ کی کہ پہلے بھی جو ہے وہ تین سو روپے پہ کے بعد جو ہے نا وہ ریڈ گرنا شروع ہو گیا تھا دس روپے میں بھی کوئی نہیں پوچھا تھا اور اس کے بعد اچانک ریڈ آیا تو بارہ سو روپے آ گیا کہاں تین سے بارہ سو تو میں اسی چیزوں کو نوٹ کر رہا ہوں تو میرے انشاب سے دو ہزار سے تین ہزار تک کا ریڈ جائے گا یہ جو باجرہ جو ہے نا باجرے کا تعلق میرے خیال میں فنچ سے نہیں ہوگا مطلب جیسے کہ آپ کہہ رہے نا کہ باجرہ مہنگا ہو چکا ہے نا تو فنچ جو ہے فنچ کم ہو گئی ہے تو خریدنے والے مطلب باجرہ جو خریدنے والے ہوتے نا وہ فنچ ان کے پاس ہے نہیں لیکن پھر بھی جو ہے نا باجرے کریڈ اوپر جا رہا ہے دیکھیں یہ انپورٹ ایکسپورٹ پہ ہے پاوندی تو باجرہ جتنا یہاں ہوتا ہے ہوتا ہے اس کے علاوہ باہر سے جو آ رہا وہ آ نہیں رہا ہے اور فنچوں کے لیے باجرہ اور کنگنی اہم ہیں خاص کر کنگنی کنگنی جب مہنگی ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ فنچ شوک سے کنگنی کھاتی ہے باجرہ بہت کم کھاتی ہے تو اس وجہ سے لوگ نہیں پاگ رہا اب دو سو سنیا کہ دو سو اسی روپے ہو گیا ہے کنگنی اب دو سو اسی روپے میں آج تو جال گریٹ میں ماشاءاللہ میں نے سنیا کہ دو سو ڈھائی سو روپے کومن ہو گیا ہے سمجھے ہیں تو اب میں کہتا ہوں کہ اگر اس سیزن میں کوئی ڈالتا ہے جیسے دو ڈھائی سو ہو گیا ہے تو پروفیٹ ہی پروفیٹ ہے اگر سمجھنا چاہے ایک کلو ایک دانہ جو ہے ایک بریٹ سے دوسری بریٹ کے درمیان ایک کلو بھی پورا نہیں کھاتا ٹھیک ہے اور اگر وہ دو جوڑا بچے نکال دیتا ہے ڈھائی سو سے بھی پانچ سو دو سو اسٹی نکال دیں تو بھی دو سو بیس روپے تو پروفیٹ آ گیا اور آپ کا جوڑا ویسے کا ویسے ہی ہے یہ سب لوگک ہمیں سمجھنا پڑتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کنگنی کھلائیں روٹی پانی میں پھلا کے وہ کھلا دیں جو ہم گھروں میں کھاتے ہیں بج گئی شکھا دیں رات میں پھلا دیں صبح جو ہے ڈال دیں بہت بہت شکریہ آپ نے کونڈ ایک نمبر شیئر کیجئے میرا نمبر ہے 0333412367 لوکیشن میری سرجانی بہت شکریہ خوش رہے ہیں آپ آدھ رہے ہیں